عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میٹرو بولٹن سکول سے میں شکفتہ کمل آپ سے مخاطب ہیں پیارے بچوں نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے بہت ساری چھٹیاں ہوئیں آپ لوگوں نے بہت انجوائی کیا ہوگا اب ہمارا پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو اب ہم اس طرف توجہ کریں گے اور ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے اسلامیات کی پہلی کلاس میں آج ہم جماعت سوم کا سبق پڑھیں گے اسلامیات کا ٹھیکے بیٹا اچھا ہم تو جانتے ہی ہیں یہ سب کہ ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پھر ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء بھیجے بہت سارے رسول بھیجے جن میں سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے اوپر کونسی کتاب نازل ہوئی ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی قرآن مجید جو کہ آخری کتاب ہے ٹھیک ہے بیٹا یہاں تک تو ہم جان گئے لیکن قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو ہم سوار کے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو قرآن مجید کیونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو ہم آج اس کو پڑھنے کا طریقہ سکھیں گے کہ ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا عربی زبان کے جو حروف ہیں ان کو حروف حجہ یا حروف تحجی کہتے ہیں تو آج ہم جماع سونگ کی کتاب اسلامیات کا سبق پڑھیں گے اور جس کا عنوان کیا ہے حروف حجہ ٹھیک ہے اب ہم اس کی تعریف پڑھیں گے کہ تعریف اس کی کیا ہے تو بیٹا حروف حجہ کیا ہیں یہ ہم حروف حجہ کی تعریف لکھیں گے اور سمجھیں گے بھی کہ یہ کیا ہے اچھا دیکھیں بیٹا عربی زبان عربی زبان کے حروف کو دو ناموں سے پکار جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا ایک ہے حروف حجہ ٹھیک ہے اور دوسرا ہے حروف حجہ ٹھیک ہے تہجی کہا جاتا ہے عربی زبان کے جو حروف کی تعداد ہے وہ تعداد ہے 29 اور قرآن مجید کو چونکہ ہم نے بہت سوار کے پڑھنا ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا ہے تو اس کو تلفز کے ساتھ ادائیگی کرنی ہوتی ہے ان حروف کی تو آج ہم تلفز کے ساتھ ادائیگی کرنا سیکھیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں چارٹ لگا ہے اس چارٹ میں آپ دیکھیں ایک سے لے کر 29 تک سارے حروف موجود ہیں نمبر ایک علف علف موں کے حالی حصے سے پڑھا جاتا ہے نمبر دو با با جو ہے ہونٹوں کا جو بند حصہ جو گیلا حصہ ہوتا ہے با کو یہاں سے ادا کیا جاتا ہے نمبر تین تا زبان کی نوک اور سنایا اولیا کی جو جڑ ہے سنایا اولیا یہ جو ہمارے سامنے والے دانت ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے جو اوپر نیچے کے دانت ہیں نمبر چار سا زبان کی نوک اور سنایا اولیا کا سرہ سا اسی طرح نمبر پانچ پہ جیم جیم دیکھئے وستے زبان یعنی زبان کا دنیانہ حصہ ہمارے تالو سے لگتا ہے تو ہمارے موں سے ادائیگی ہوتی ہے جیم نمبر چھے پہ ہے ہا ہا ہمارا وستے حلق سے آتا ہے ایک اوپر کا حصہ ہوتا ہے ایک نیچے کا حصہ جو سینے کی طرف ہوتا ہے اور ایک ترمیان کا حصہ اس یہاں سے ہماری ہا کی آواز آتی ہے نمبر سات پہ ہے ہا یہ ادنا حلق موں کی طرف جو حصہ حلق کا یہاں ختم ہوتا ہے یہاں سے آپ کا خواہ بولتے ہیں نمبر آٹ پہ ہے دال زبان کی نوک اور سنایہ اولیہ کی جڑ نمبر نو پہ ہے زال زبان کی نوک اور سنایہ اولیہ کا سنایہ اولیہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا بیٹا کہ سامنے والے جو اوپن نیچے کے دانت ہیں انہیں کہا جاتا ہے نمبر دس پہ ہے را را کہاں سے ادا ہوتا ہے زبان کی پشت اور اوپر والے دانتوں کے مسوروں سے نمبر گیارہ پہ ہے زا زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملیں ایک بات یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی زا سین اور سوال یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادایگی کی جاتی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہماری زبان کی نوک سے اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملتے ہیں اس کے بعد ہے شین یہ ہمارا شین وسط زبان زبان کے دمیانی حصے سے اور تالو سے ادا ہوتا ہے نمبر چودہ پہ ہے سوال زبان کی نوک اور اوپر کے جو دانت جو میں نے آپ کو بتایا اوپر نیچے کے دانت جب ملتے ہیں تب ادا ہوتا ہے زوا زبان کی کروٹ کی کروٹ جب زبان ہلکی سی ہم موڑتے ہیں تب اور اوپر کی جو پانچ ہماری دانے ہیں ان سے ٹکراتی ہے تب سواد ادا ہوتا ہے نمبر سولہ پہ ہے زبان کی نوک اور سنایہ اولیہ کی جڑ نمبر سترہ زوا زبان کی نوک اور سنایہ اولیہ کا سرا نمبر اٹھارہ پہ ہے آئین آئین وسط حلق یعنی کہ حلق کا درمیانی حصہ یہاں سے ادا کرتے ہیں نمبر انیس پہ ہے غین یہ ادنا حلق ادنا حلق میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کا حلق کا اوپری حصہ جو ہوتا ہے نمبر نمبر چکراتی ہے کاف نمبر تیس لام یہ زبان کے کناروں سے ادا کیا جاتا ہے نمبر چوبیس پہ ہے میم میم جس طرح سے باہ ہمارے ہونٹوں کے گیلے حصے سے ملنے سے نکلا تھا اسی طرح سے میم جو ہے ہمارے ہونٹوں کا جو خوشک حصہ ہے اس کے ملنے سے میم ادا ہوتا ہے نمبر پچیس پہ ہے نون زبان کے جو ہمارے کنارے ہیں وہ اور ساتھ میں اوپر جو ہمارے دانتوں کے مسورے ہیں وہاں کے ٹکرانے سے نون کی آواز آتی ہے نمبر چھبیس واو واو آپ کو پتہ ہے ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے نمبر ستائیس ہا ہا ہمارے اقصہ حلق سینے کی طرف اقصہ حلق یہ ہوتا ہے یہاں سے ہا ہلق ہے بیٹا اور یہ ادنا حلق ہے جو ہمارے موں کی طرف ہوتا ہے یہ ابتدائے حلق کہلاتا ہے نمبر اٹھائیس ہمزہ ہمزہ بھی دیکھیں آپ سینے کی طرف سے شروع ہرہ حلق کا حصہ اقصہ حلق اس کو وہاں سے ادا کرتے ہیں انتیس پہ ہے یا یا آپ آسانی کے ساتھ اپنے خالی موں کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں اچھا بیٹا اب میں آپ کو تلفز کے ساتھ ایک دفعہ اس کو پڑھ کے سناؤں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان کی ادائیگی کس طرح سے کی جاتی ہے اب ہم نے جانا کہ یہ ہمارے موں کے کس حصے ساتھ ساتھ جیم حا قا تال ذال را زا سین شین صاد قا قا زا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا ہمزہ یا پیارے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ سبق بلکل سمجھ آیا ہوگا جیسے کہ میں نے بتایا کہ عربی حروف کو حروف تحجی یا حروف حج کہا جاتا ہے اور ان کی تعداد کتی ہے ان کی تعداد 39 ہے 39 کی 39 آپ کو میں یہاں سے پڑھ بتائیں ادائیگی کہاں سے ہوتا ہے یہ آپ کو بتایا امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ لوگ بہت اچھے سے قرآن مجید پڑھیں گے میری دعا ہے کہ آپ جلدی جلدی سے اپنا قرآن مجید ختم کریں اور جنہوں نے قرآن مجید ختم کر لیا ہے وہ بار بار اس کو پڑھیں اور اللہ ہمیں اسے سمجھ نہیں کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ آپ کی نئے کلاس میں نئے سب کی خاکر کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ